اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کا دن نصیبتہ فرمایا جمعہ کے دن کو مومین کے زندگی میں عید کی طرح مانا جاتا ہے تو ہر اٹھوڑے میں ایک بار اپنے کو عید منانے کا موقع ملتا ہے ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا کہ وہاں اللہ اپنے کو روز جو ہے ایک موقع دے رہا عید منانے کا آئے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سارے اٹھرازر مخلوقاتوں میں سے اپنے کو کیا کرے انسان بنا کو پیدا کرے انسان تو بنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں کیا کرے اپنے کو مسلمان بنایا کچھ بھی بنا سکتا تھا اللہ ہندو بنا سکتا تھا کرشن بنا سکتا تھا کچھ بھی بنا سکتا تھا لیکن اللہ کیا کرے اپنے کو ایمان کی دولت دیا اپنے کو مسلمان بنایا تو اپنے اللہ تعالیٰ کا اس کے استر بھی کیا کرنا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کو مسلمان کی گھر میں پیدا کرے اپنے ماں باپ اپنے دادت داری سب جنہیں اللہ کو ماننے والے ہی نمادہ پڑھنے والے گئے اللہ اپنے کو پچاس ٹک کی ایمان پیدا ویسج ملے سے اللہ اپنے کو کونہ کو بولے نہیں کیا نہیں پیدا ویسج کیا ہی مسلمان نے یہ اپنا سب سے بڑا ایڈوانٹ دیجئے کیونک اس کے ساتھ ساتھ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کو نماد پڑھنے والا بنایا مسجد میں آنے والا بنایا ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنایا تو سبی چیزوں کے اثر اللہ تعالیٰ کا پر شکر آدھا کرنا تو آج ہم بات کرنے والا ہے اگر اپنے پاس کوئی طاقت ہے اپنے مسلمانے اپنے پاس اگر کوئی طاقت ہے طاقت کیا مطلب سپر پاور نہیں طاقت کا مطلب کیا اپنے سرپنچ بنے گرام شوک بنے نگر شوک بنے پنت پردان بنے مکھے مطلی بنے راشتر پتی بنے کچھ بھی بنے اگر وہ تمہارے پاس طاقت ہوئی تو تمہیں وہ طاقت کا استعمال کیسے کرنے ہے نا مطلب اللہ تعالی کیا بولے لے ہر انسان کے پاس الگ الگ طاقت رہتی برابر ابھی مسلمان نہیں تمہیں تمہیں جواں نہیں تو تمہارے کیونے طاقت ہے تو اللہ تعالی کیا بولتا تمہاری تندروستی ہے تمہارے پاس تمہارے طاقت دیسے تمہارے حوصلہ دیسے تو تمہیں کیا کرو تمہارے طاقت کا استعمال دین کے کام میں لگو ہے نا نمازہ پڑھو اللہ تعالی کی عبادت کرو آپ مسجد میں آؤں فیسدے کرو جوانی میں کی گئی عبادت جو ہے بڑا پہ میں کی گئی عبادت سے بہت بڑی ہے بلد جوانی میں جو عدمی عبادت کرتا نا ہم سے ستر درجے زیادہ صحب ملے لائے بڑا پہ کی عبادت کی بدلے مطلب بڑا پہ میں اگر تمہیں ایک بار نماز پڑھے تو اتتہ صحب نہیں لیکن جوانی میں اگر تمہیں ایک بار نماز پڑھیں گے تو سکتر بار نماز پڑھنے کا صحب ملے تو اللہ کیا بول رہا تمہارے پاس طاقت ہے نا جوانی کی طاقت ہے تمہارے کنے جوانی کا حوصلہ ہے جوانی کی کیا بولتے ہوشے طاقت ہے حوصلہ ہے تمہارے پاس تمہیں کیا کر سکتی تمہیں تنظر سے تو تمہیں وہ سبھی چیزہ کا استعمال کئی میں کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنا ہے نا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہیں ابھی ایک جگہ کے پنتو پردان بنے دیش کے پنتو پردان بنے تمہیں مطلب دیش کے راجہ بنے تو راجہ کیسا رنا راجہ رنا راجہ جو ہے اپنے پوری پردان کی بات سننا سبشی پہلی بات یہ اچھ کہ انہیں کیا کرنا اپنے عوام کے بارے میں سوچنا خود کے بارے میں نہیں سوچنا کونسا بھی راجہ جو ہے جب تک انہیں خود کے بارے میں سوچتا ہے تب تک انہیں راجہ نہیں ہے اگر تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو یہemsیکھ tam اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے چاہلو کرتے ہیں لوگا کو دھمکانے لگتے ہیں ابھی ایک آدمی کنے باڈی ہے بہت زیادہ باڈی بیلڈر ہے آدمی انہیں کیا کرتے ہیں دم دھاٹی کرتے ہیں لوگاں ساتھ مارا ماری کرتے ہیں تو وہ طاقت کا کچھ پیدا ہے کیا لوگا کیا کرنے آلے درنے آلے لیکن اگر اوچ آدمی ہے اگر اپنی طاقت کا استعمال اچھے کام کی استر کریں گا نمازہ پڑھیں گا لوگا کی مدد کریں گا گریبان کی خدمت کریں گا بزرگوں کی خدمت کریں گا جو اپائی جے ان کی مدد کریں گا تو کیا ہونے آلہ لوگا کیا کرنے آلے نام لینے آلے اللہ تعالی کے پاس بھی اس کی کیا ہونے آلی بڑھے ہونے آلے اللہ تعالی اس کی صحیح تو کے درمیان جو ہے بڑھے کرنے آلہ آئے گئے تو اپنے پاس جو بھی طاقت ہیں گئے اس کا اچھے استعمال کرنے کا دین کے راستے میں اپنی طاقت کو لگانے کا اپنے تندرستی کو لگانے کا اپنی ہمت کو لگانے کا آلہم گیر رحمت اللہ لے جنہیں ہم عورنگیر رحمت اللہ لے کے نام سے بھی جانتے جب انہوں راجہ ہوئے تو سرزمین ہندوستان کے جو جی ڈی پی تھی یعنی پورے ہندوستان کا جو انکم تھی وہ تیویس ٹک کی انکم تھی بولتے ہیں پوری دنیا میں اگر سو روپے کماتے چاہیے پوری دنیا تو تیویس روپے اپنے ہندوستان سے جاتے تھے بولتے ہیں آلہم گیر رحمت اللہ لے یہ ڈیم کو اتنا زیادہ ہوا تھی بولتے ہیں اپنے دیش کی تو آلہم گیر رحمت اللہ لے اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باؤجد بھی اپنے راج میں شی اپنے راجے کوچ میں شی اپنے خزانے میں شی ایک روپے بھی خرچہ نہیں کرے بولتے انہوں کبھی اپنے خزانے میں شی ایک روپے بھی خرچہ نہیں کرے بولتے انہوں کبھی بھی انہوں کیا کرتے تھے توپے شیلتے تھے کیا کرتے تھے توپے شیلتے تھے انہوں تجبیاں بناتے تھے توپے شیلتے تھے بولتے قرآن شریف لکھتے تھے بولتے اور یہ سب چیزیں ہونے کے بعد بیچ کو اس کی جو پیسہ ملتے ہو پیسے شی اپنا گھر چلا چلاتے تھے آج اپنے گینے اگر کوئی طاقت ہے تو پھن کیا کرتے اگر کوئی اپنے گینے ایک دس روپے بھی چھوڑ کو گیا پبا میں آنے کے بعد دیکھر کو بولے تو اپنے لگی دس روپے خرچہ کرتے اب ان کیا کرتے وہ گھما گئے رہے وہ چھوڑی گئے رہے لیکن نونوں کیا کرتے تھے اتھے بڑے بادشاہ رنے کے باوجود بھی اتھے بڑی طاقت رنے کے باوجود بھی اتھا دادا پیسہ رنے کے باوجود بھی انہوں کیا کریں ایک روپے بھی اپنے نہیں بولتے اپنے راجے کوش میشی خود وہ ٹوپیا شلتے تھے تجبیاں بناتے تھے قرآن شریف لکھ کو جو ہے اس کے جو پائشے ملتے تھے وہ پائشے شیئے انہوں گھر چلاتے تھے اتھے بڑے بادشا آپ ان کیا کر رہے اپنی طاقت کا آپ ان دلت استعمال کرتے اگر آپ ان سرپنج بنے نگر شیوک بنے گرام شیوک بنے آپ ان پائشے کھانے چلو کرتے ع車کنے پائشے کھانے چلو کرتے تھے نیتا بنے کے پچھے کا پہلا مکصد کیا ہے تو پہلے نیتا بننا کرتے تو کیا کرتے تھے لوگا کے خدمت کرنے Martine لوگا کی مدد کرنے کا ہے لوگ سیوہ کرنے کا ہے یہ سوچ коли لوگا نیتا بنتی تھی سوچ las t ago سرپنج بنتی تھی یہ سوچ коли لوگا گرام شیوک بنتی تھی لیکن آج لوگا نیتا کی بننا کرتی پیشے کا نہیں ملتا رہے لوگاں پولیس کا ایک بننا کہتے پہلا پولیس کا ایک بننا کہتے چوراں پکڑیں گے ڈاپاں پکڑیں گے جو دیش میں جو آراجکتہ پہلی لیا اسے روکیں گے چوریاں روکیں گے گاؤ گونڈا کو ماریں گے پکڑیں گے سب لوگاں کر کو پولیساں بنتے تھے دیش کی سیوہ کا اثر پولیس بنتے تھے لیکن ابھی پولیساں کا ایک بننا ہے پیشے ہوتی رہے ملے گھوت ملتی وہاں اس کے اثر ماں پولیس بننا کتے گورمنٹ نوکری کئی کو اثرنا لوگاں کو گورمنٹ نوکری اور پرائیٹ نوکری میں کیا پرあと ہے گورمنٹ نوکری میں افر کا پیشاں ملتے تھے پرائیٹ نوکری میں افر کا پیشاں ملتا ہے ا politkindron گورمنٹ نوکری کرنے کا مقصد لوگاں کا یہ نہیں رہا کہ lanzKI سیوہ کریں گے لوگاں سے مزد کریں گے لوگاں کام آسان کریں گے ڈوورمینٹ نوپری کا مقصد کیا ہوئے لاغیم؟ پائسہ پرسو میں جلہ پریشت میں گیا تھا گیپ سرٹیپیکٹ نکل دے فقط صحیح کرنے ہو دس دس روپے مانگ رہے تھے وہ ساب لوگا کیا کرنے ہو صحیح شکہ دینے کاغذ پر فقط صحیح مانگ رہے تھے دس دس روپے لے رہے تھے پگارک ہتتے ہیں نووہت ہزار پگار مہینے کو اور لوگا کے نیشے دس دس روپے لے رہے صحیح کرنے تم نہ پیشے لگتے ہیں مہیند لگتی تم نہ لوگا کیا کر رہے گلت استعمال ہے نا طاقت کا ہے گا نہیں گلت استعمال ہے گا نہیں تو اللہ تعالی کیا کرنے ہو لے اللہ تعالی قیامت کی دن حساب لینے ہو لے ہر چیز کا حساب لینے ہو لے تجھے میں طاقت دیاتا تجھے میں تندرستی دیاتا تجھے میں باڈی دیاتا کیا کرے اس کا فائدہ تو کیا بولنے ہو لے تمہیں اللہ کو اللہ میں کھید میں کام کریا میں تعلیم میں ہوتا باشا ماریا میں لوگا کو ماریا میں لوگا کو دھم ڈاٹی کریا میں لوگا کے پیشے کھایا بیاج بٹی کا دھندہ کریا چاکو دیکھا کو بندک دیکھا کو لوگا انہیں سپائشے لٹے ہی بولنے ہو لے تمہیں اللہ کو کیا اتر اڑا ہوا اللہ تجھے مجھے طاقت دیاتا تجھے مجھے جوانی دیاتا جو تجھے مجھے حسلہ دیاتا جو مجھے حمد دیتا جو مجھے بہاڑی دیتا جو تندروسی دیتا وہ میں جھنے دین کے راستے میں لگایا اللہ وہ میں گریبوں کی خدمت کرنے کا FIR لگایا اللہ میں مری مہباب کی بہت زیادہ خدمت کریں اللہ یہ جواب اللہ کو نام کے آيامر کے دfriendly تیری جواں نے کہیں مجھے دلیا دیکھ جواں نہیں کی ت searched دیکھ consuming آپوں نہیں بل سکتے Allez بالت knot وہ کیا و Essential됐نے اللہ کہ اللہ معتےٰ اللہ میں میری مہباب کی خدمت کریں اگر ادمی تردیس رہیں گا تو نئی کرے تو رہیں گا تو اسی موں میں نکلنے چاہلے نہیں بلتے بعد جو ادمی کام کرے تو رہیں گا دنیا میں وہ چہتھ مہوچے گا بولنا ڈالا جب تک تمہیں پاٹ نہیں کرتی پیپر میں ابھیاس نہیں کرتے تب تک پیپر میں لکھنے نیا تو تم نیا تمہیں پاٹش نہیں کریں تمہیں پڑے چنے تو پیپر میں کئی سرکنے لے تمہیں لیکن دین کے راستے میں سلسل سننا مہتو کا نہیں ہے دین کے راستے میں اللہ کرو بولے کوئیسا کر رہا تھا بیانہ سننے لے لوگا جنتی بھی ہوستے اور بیانہ بولنا لے لوگا جنتی بھی ہوستے ہے یا نہیں اگر آسان رہا ہوتا تو دین پر چلنا اتنا اگر آسان رہا تھا بولنا لے بولیستے سننے لے سننے لے اور سوہ ملیستے نا لوگا کو بہت اگے گیستے لوگا سب جنہ جنتی بھی ہوستے لیکن پوچھا نہیں ہے جب تک تمہیں دنیا میں وہ آبن نہیں کرنے لے تب تک تمہیں آخرت میں ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے نہیں آنے اور تمہیں جو کام یا کری موج کام تمہیں ہو بولنے آنے اللہ پوچھتے ہیں ابھی میرے جیسا ایک یوٹیبر ہے اللہ مجھے پوچھنے آلا تجھے یوٹیب چانل دیا تھا بابا میں تجھے میں دین کے سلایاں دیا تھا میں تجھے میں کیا کریا تھا دیماغ دیا تھا میں تجھے ہوشیار یادہ دیا تھا میں دین کا علم دیا تھا تجھے دنیا کا علم دیا تھا تجھے پڑھائی کا علم دیا تھا تجھے تجھے لوگا کی بیچ میں بات کرنے کا طاقت دیا تھا میں تجھے لوگوں تو پروسائز کرنے کی طاقت دیا تھا تجھے میں بلائے ہوں گا تمہیں وہاں بھی بلے اللہ اللہ میں تیرے دین کی دعوت دیتا تھا ہمیں جنمہ کو میں مجید میں بڑھ کو بیان دیتا تھا اللہ یہ بولنے اللہ کی نہیں اگر میں کرے سوچ لے رہوں گا میرے کہ نہیں اگر میرے کہ دین کا نالج ہے لیکن میں لوگاں کو بولنے چنے تمہیں نمازیں پڑھو تمہیں تذبیر پڑھو تمہیں تمہیں اللہ کو یاد کرو محباب کی خدمت کرو یہ میں بولنے چنے انہیں کیا بھی بستتا ہوا امریکے میں ایک عزمی بغر دین کے مریا ایک کرسٹین عزمی مریا تیرا کام تھا اسے دین کی دعوت دینے کا تک نہیں دیا دین کی دعوت دینے کا تیرا کام تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر کام سوپ کو گئے لے کیا بولیں انہوں تمہیں طاقت دے لیں تمہیں جمعہ دنی دے لیں کہ پوری دنیا میں دین کا کام پھیلو دنیا میں سے ایک بھی عزمی بغر دین کے جانا نہیں چاہیے ہر ایک انسان کو دین کے اوپر خاتمہ ہونا چاہیے یہ بول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے لے تو تمہیں فائدہ ہو پیوک کرے کیا اس کا تمہیں تمہاری وہ جمعہ دری نبی کیا تمہیں تمہاری وہ طاقت کا استعمال کرے کیا اگر آپ انہوں نے وہ دین کی جمعہ دری اگر نبی دیں گے اگر آپ انہوں نے دروگہ کے بیچ میں دین کی دعوت دیا رہیں گے تو جب آپ انہوں نے قیامت کے دن گلنے آنے یہ اللہ میں دیا تھا یہ اللہ وہ جگہ بہت دور تھی بول کے میں وہاں جان نہیں سکے لیکن میں کوشش کریا میں ہر انسان کے اوپر دعا کر رہے کہ اللہ ترہ ہر ایک کو نیک ہدایت دینا کل مجھے اللہ اگر قیامت کی دن پچھیں گا تجھے میں یوٹیوب چینل دیا تھا تو اس کا کیا فائدہ کریا پچھ سکتا انہیں اللہ ہے انہیں کچھ بھی پچھ سکتا تجھے تاکن دیا تھا لوگا کے بچ میں مہتی پہلا نہیں کہ میں تجھے تاکن دیا تھا تو کیا کریا اس کا استعمال اگر میں صحیح طریقی سے اگر استعمال کریں سکتا تو اس میں بولوں گا نا میں بیان دالتا تھا میں ہر ذرم کے لوگاں کو عجت دیا سب لوگاں کو قریب لانے کی کوشش کریا ہمیں لوگاں کے بچ میں جو درارہ پڑے سکتے اسے جوڑنے کی کوشش کریا ہمیں سوال اٹھایا ہمیں اللہ سرکار کے خلاف جو غلط ہونے گیا تھا دیش کے اندر میرے سماج کے اندر جب اپنے سماج کی غلط جو چیزیں ہوں دکھایا جب اپنے کریس رہیں گے تو اچھ اپنے بول سکیں گے نا خیامت کی دن اللہ کا اللہ کا لگے سامنے آج اپنے وہ بڑے بڑے لوگاں کا نام لیتے کن کا نام لیتے آپ ان آنمگی رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ٹیپو سلطان کا نام لیتے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ زندگی میں ایک حکت کی نماز نہیں چھوڑے بولتے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آسر کی سنت تک چھوڑے نہیں بولتے ہوں جب ان کے پتا جی کا جب دھیانت ہوا حیدر علیہ کا جب اب حیدر علیہ کا جب انتقال ہوا تو حیدر علیہ کے آخری اٹ کیا تھی وہی انسان میری جنہ جی کے نماز پڑھائے گا جس کی آسر کی سنت تک نہیں چکے سی وہی انسان میری جنہ جی کے نماز پڑھائے گا جس کی آسر کی سنت بھی نہیں چکے سی تو انہیں میری جنا جی کی نماز پڑھانا نہیں تنہیں پڑھانا بولی بولتے ہو ٹینشن میں بولتے بڑے بڑے عالیم بڑے بڑے حافیز بڑے بڑے کاری بڑے بڑے مفتی مفتی لوگا ٹینشن میں بولتے آرے کیا کرنا ہماری بھی نماز آ چکے نہیں تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ آئے بولتے سامنے اور انہوں کیا بولے میں پڑھوں گا میری پیتا جی کی نماز انہوں اتہا زیادہ بیدی رنے کے بعد بھی وقت سارے جنگ لڑنے کے بعد بھی انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد بھی کرنا ٹک کے بڑے بڑے راجاؤں کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد بھی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑے یہاں تک ہی سنت اور نفیل بھی نہیں چھوڑے اور آپ انہوں کیا کرتے ہیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ آئے کا نام لیتے ہیں اپنے زبان چھی ان کا نام لیتے ہیں ان کی جہنتی مناتے ہیں آپ ان لیکن ان کے نمازہ پڑے انہوں اتہا قربانی کے دیکھو اتہا جنگ کے موقعے میں بھی انہوں نمازہ نہیں چھوڑے وہ آپ ان بولتے نہیں آپ ان صرف ان کے نام پر کیا کرنے کا جہنتی کرنے کا شربت باتنے کا ناچنے کا دھنگانہ کرنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں آپ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑے آپ ان کیا کر رہے اتنے بڑے بڑے لوگاں کی نام لیتے ہیں آپ آلنگے رحمت اللہ نے کا نام لیتے ہیں اورنگے رحمت اللہ نے کا نام لیتے ہیں انہوں اتتے ساری جنگ لڑے یہ کرے وہ کرے بولتے ہیں لیکن انہوں اپنے زندگی میں جو ہے کبھی اپنے راجی کا مال جو ہے غلط طریقے سے استعمال لے کر یہ نہیں بولتے ہیں آپ مہنت کر کو پیشہ کماکو جو جنتہ کا پیشہ تھا وہ ایک روپے بھی نیوہ پڑتے ہوئے خود کے پیشے کماکو خود مہنت کر کو کماکو انہوں کیا کرے اپنے گزر بسر کرے ہو نو اپنے طاقتوں کا غلط استعمال لے کرے ہو نو تو میرا کہنا کیا ہے تمہارے پاس کوئی بھی اگر طاقت ہے تو تمہیں اگر طاقت کا غلط استعمال مت کرو تمہارے پاس اگر علم ہے تو اس علم کو دنیا میں باتو جو اجیان تک جو اندھیر ہے اسے دور کرو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بولو انہوں گا کوئی دین کا اگر معلومات ہے تو لوگا میں دین کی معلومات پسرو لوگا کو جا کو گھومے دین کے بارے میں باتا کرو تمہارے پاس وہ اللہ طاقت دیلا تمہیں اگر صلیت دیلا تو لوگا میں جا کوئی دعوت جو دین کی بہت عظیم و شان کام ہے ہو اگر ایک بھی عدمی اگر تمہارے بات چیئے اگر پریریت ہوا ایک بھی عدمی کو اگر تمہارے بات دین کو لگی اور اگر انہوں نے دین کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلا تو مرتے دم تک انہیں جتنے بھی عبادت کریں گا جتنے بھی نیکیاں کمائیں گا اس سب کا سواب تم نہ ملنے والا اسے صدقائی جاریہ بولتے ہیں کیامت کے دنیا کہ ادمی اٹھیں گا بولتے ہیں تو انہیں جب اس کے نیکیاں دیکھیں گا تو ٹینچن میں آئیں گا بولتے ہیں میرے اسٹی سارے نیکیاں ہی کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولی گا بولتے ہیں تو مرنے سے پہلا یہ آدمی کو دین کی دعوت دیا تھا تو یہ آدمی جو ہے بہت زیادہ عبادت کریا بہت زیادہ پیشے کرچے کریا دین کے راستے میں یہ آدمی اور ہزار لوگاں کو دین کے بارے میں بتا گیا اس میں سے سو لوگاں اور دین کے راستے پر چلے وہ سو لوگاں اور ہزار لوگاں کو دین کے راستے پر بولے ایسا کرتے تو تجھے اتنہ سارا سواب ملے دیکھ تو یہ بڑے بڑے کاری مفتی بڑے بڑے عالی محافیز بیان دینے والے لوگاں بیان کہیں گھو دیتے کیونکہ لوگاں ان کے دین کی معلومات ہیں کل اللہ تعالی ان کی پوشتاش نہیں کرنا کل اللہ ان کی پکڑ نہیں کرنا بول کے انہوں دین کی بات بولتے رہتے ہیں سب دینے کے سامنے کیونکہ ان کے پاس وہ طاقت دیلا ہے صلائیت دیلا ہے تو اللہ تعالی کے فضل سے انہوں اپنے وہ طاقت کا جو ہے صحیح استعمال کرتے رہتے تو آپ کے پاس بھی اگر کوئی دین کی حلم ہوگا دین کی تعلیم ہوگی اگر تم یہ کام کریں گے تو قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالی کے سامنے جواب دے سکیں گے کہ اللہ تعالی میں جو ہے تیرے دین کے میرے پاس تو جو علم کی جو طاقت دیاتا جو دین کی جو طاقت دیاتا وہ میں جو ہے اگنات کا جو اندھیرہ تھا وہ دور کرنے کا استعمال کریا میں دنیا میں جو جو دنیا میں جو درندگی فعلیس ہوتی جو دنیا میں جو ہے بیدینی فعلیس ہوتی وہ بیدینی کو میں دور کرنے کا استعمال کریا اللہ یہ تمہیں بول سکیں گے اللہ تعالیٰ جب تمہیں پوچھیں گے اللہ یہ بندے میں تجھے تندرسی دیاتا تجھے جوانی دیاتا تجھے میں تجھے میں طاقت دیاتا تجھے میں حوصلہ دیاتا اس کا تو استعمال کہاں کریا تو آپ ان قیامت کے دن بول سکیں گے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ میں میری جوانی کا استعمال میرے باباپ کے خدمت میں لگایا یا اللہ میری جوانی جو ہے میں تیرے دین کے راستے میں نکلیا یا اللہ میری جوانی جو ہے میں مجیدوں میں صرف کرتے ہوئے گزاریا یا اللہ میری جو جوانی میں قرانچنی پڑھتے ہوئے گزاریا میری جو جوانی اللہ میں تذبیح پڑھتے ہوئے گزاریا یا اللہ میری جوانی جو ہے میرے بیوی بچوں کی جو ہے حق ادا کرتے ہوئے بٹایا میرے بھائی وینوں کا حق ادا کرتے ہوئے بٹایا میرے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہوئے بٹایا میرے رشتے داروں کا میرے دوستوں کا میرے حیبابوں کا جو ہے حق ادا کرتے ہوئے بیتایا تو راجہ کیسا رہنا راجہ جو ہے انہیں اپنے پرجہ کا مال لکھانا پرجہ کے بارے میں سوچنا پرجہ کی خدمت کرنا اگر لوگاچ نہیں رہیں گے تو وہ راجہ کی اس فائدے کا نہیں ہے اگر لوگاں نہیں رہیں گے تو راجہ کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ راجہ کا ایک بنے سر رہتا ہے تاکہ مالدر کو مال کے ایک دے سر رہتا ہے اللہ تعالیٰ راجہ کو راجہ کی بنے سر رہتا ہے تاکہ انہیں جو دین جو لوگاں گریب رہتے ان کے اندر جو ہے پیسہ باٹھ سکے گریبان کی مدد کر سکے گریبان کی خدمت کر سکے اللہ تعالیٰ دین کا علم کہیں کو دیتا ہے تاکہ جو بے دین لوگاں ہی ان کو دین کی تعلیم دے سکے دین والا آدمی کرپوشے دین کی دعوت دے فرطہ آہ طاقت کہیں کو دے فرطہ اللہ تاکہ انہیں اس کی طاقت کا استعمال جو ہے جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کی افتر کریں اس کی افتر دے فرطہ اللہ تعالیٰ طاقت آہ انہیں مجیدوں کو آباد کریں اس لئے اللہ اسے طاقت دے فرطہ ماباو کی خدمت کریں اس کی افتر اللہ تعالیٰ طاقت دے فرطہ آہ اللہ تعالیٰ پیسہ کئی کو دے فرطہ مال کئی کو دے فرطہ تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راستے میں وہ مال کو خرچ کرنا آہ تاکہ انہیں جو مال ہے وہ گریبوں کی خدمت کے اطار خرچ کرنا اپنے رشتداروں کے پر خرچ کرنا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس کے اطلاع اللہ تعالیٰ اسے مال کی طاقت دے فرطتا اللہ تعالیٰ اسے راجہ کو بنے فرطتا راجہ کو تاکہ انہیں جو ہے اپنے عوام کی خدمت کرنا تاکہ عوام کے ساری پریشانیوں کو دور کرنا تاکہ جو بیدی نہیں جو فیلی لے عوام کے اندر اس بے دیلے کو دور کرنا انہیں جو ہے لوگاں انپڑ ہوئے لئے ان کو پڑھانا لوگاں جو بیمار ہیں ان کو جو ہے اسپدال کھول کو دینا ان کی شفا کا جو ہے ذریعہ بنانا لوگاں کو جو ہے نوکری پروائیڈ کرنا اللہ تعالیٰ کی فضل سے لوگاں کو نوکریہ دینا لوگاں کو کاروبار دینا لوگاں کو مدد کرنا بول کے اسے راجہ بنے صرف اللہ اگر راجہ اپنی طاقت کا استعمال غلط طریقے سے کرتا رہیں گا تو قیامت کے دن اس کی بہت فترناک پوچھیں اگر تمہیں راجہ ہیں اگر کسی چیز کے تمہیں انچاز اور انچاز رہنے کے بوجود تمہارے نیچے کے جو لوگاں بہت زیادہ دکھ رہیں گے تمہارے نیچے کے لوگاں بہت تکلیف میں رہیں گے تو تمہیں گناہ ملے اللہ وہ لوگاں جتا بھی تکلیف میں جائیں گے وہ لوگاں جتا بھی گناہ کریں گے وہ سب کا جو بوال جو ہے تمہارے سر پر آنے آلا اگر میں ایک لہ نمات کروں گا پورے گو میں تو اللہ تعالی کیا کرنے آلا عذاب کی شروعات پہلا میری شکرنے آلا اللہ تعالی مجھے پکڑنے آلا پہلا تجھے اگر دین کی معلومات تھی تو گوہں کے لوگاں کئی کو نہیں بتایا تو تجھے دین کی طاقت دیاتا ہوئے تجھے دین کی دولت دیاتا ہوئے تجھے تو لوگاں کئی کو نہیں بتایا تو دین کے طرف کئی کو نہیں بھلایا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جاننے میں مجھے جاننے آ رہا بعد میں جب دوسرے لوگاں انساب لینے آلاؤ ہر بستی میں اللہ تعالیٰ ایک جمعیدار کو پیدا کرتا تھا تاکہ اس جمعیدار کی جمعیدار ہی کیا ہے انہیں اپنے بستی کے لوگاں کو دین کے طرف بلانا بستی کے لوگاں کو مسجد محلیقات سے پروستائیت کرنا بستی کے لوگاں کو دین کی معلومات دینا دین کی بات بتانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں بتانا تمہیں کتے بھی امیر چنو کتے بھی بڑے بڑے لوگاں کو چنو بستی کے حصر مسجد کے حصر لیکن اللہ تعالیٰ جیسے آدمی کو چاہتے رہتا انہیں چیدو ہے دین کی بات بولتے رہتا مسجد میں آکے کئی کبھالو اللہ خود چنو رہتا کہ بھائی تجھے میں دین کی تعلیمات دے سوئے نہ تو تُو لوگاں کے بچ میں جا کو دین کی دعوت دینا ہے تیرا کام ہے اگر تُو دین کی دعوت نہیں دیں گا اگر پورے بستی کے اندر بیدی نہیں رہیں گی تو قیابت کی دن سب چی پہلا میں تجھے پکڑنے آلا بھلے ہی تُو زندگی پر نماز پڑ بھلے ہی تُو زندگی پر تلبی پڑ بھلے ہی تُو پوری زندگی سردے میں گزار لیکن سب چی پڑا گولے گار ٹو ہے کیونکہ تجھے دین کی معنوات رہتی ہوئے بھی تیرے پاس دین کی دولت رہتی ہوئے بھی تُو کیا کریا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس طاقت کا صحیح استعمال کرو کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک چیز کا قیامت کی دین حساب لینے آلا ہے ہر ایک چیز کا میں تیرے پاس اتتا پانی دیاتا میں تجھے اتتا ہوا دیاتا تجھے اتتا زمین دیاتا تجھے میں اتتا طاقت دیاتا تجھے اتتا پیسہ دیاتا تجھے اتتا سارے بیٹے دیاتا تجھے اتتا سارا سننا دیاتا تجھے اتتا ساری طاقت دیاتا تجھے سرپنج بنایا تھا تجھے نگر شیوک بنایا تھا تجھے پنتو بردان بنایا تھا تجھے غاشت پرکتی بنایا تھا تو تُو یہ طاقت کا استعمال کہا کریا بول مجھے اللہ تعالی کچھ بھی پوچھ سکتا تمہنا تو تمہاری جمعہ داری کیا ہے تمہارے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کا ساھیستعمال کرنا لوگا کی جو پارشانی ہے اس کو دور کرنے کا اس حصہ استعمال کرنا اور جب بھی تمہیں کسی چیز کے انچارج بنیں گے تمہیں اگر سرپنج بنیں گے راشẩ پتی بنیں گے پندپرہزان بنیں گے کچھ بھی بنیں گے تو تمہیں کیا کرو تمہارے پراجا کا مال کبھی بھی مت کرو رشوت کبھی بھی مت لو لوگا کی سیوا کرو لوگا کو تکلیف مت دو اگر تمہارے وجہ شی تمہیں راجہ رہنی کی باوجود بھی تمہارے پراجہ میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی رہیں گی تو ان کی تکلیف ان کی بددوہ ان کا ٹینچن ان کی بیدینی ان کا جتہ بھی بہوال رہیں گا وہ سب تمہاری سر پر پھٹنے آلا تمہیں جو اس کا گناہ ملنے آلا تو میرے دوستو آخری بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں تمہارے پاس جو بھی طاقت رہیں گی علم کی طاقت رہن دے دین کی طاقت رہن دے تندرستی رہن دے بیٹے رہن دے پاور رہن دے زمینہ رہن دے سنہ رہن دے پیسہ رہن دے کچھ بھی رہن دے ہر چیز کا استعمال صحیح طریقے سے کرو دین کے راستے کے حصہ جی کرو دین کے راستے میں لگو مال کو جان کو وقت کو ہر چیز کو جو اللہ تعالی کے راستے میں لگو اگر تم دنیا کے اندر اچھی طریقے سے اپنے طاقتوں کا استعمال کرو گے تو ہی قیامت کے دن اللہ تعالی جب تمہارے سوال کرے گا تو سوال کا آسانی سے جواب دے سک ہوگے اگر تم جیتے جی کون سے بھی کام اگر نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا اتنا ہی مشکل ہوگا تو اللہ تعالی سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سبھی لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب بتا فرمائے ہم لوگوں میں جس کے پاس بھی جو بھی طاقت ہے جان کی طاقت ہے مال کی طاقت ہے تندرس کی کی طاقت ہے زمین ہے ہی پیسہ ہے اڑکا ہے سننہ ہے بیٹے ہی جو بھی ہے ان سبھی کو جو ہے دین کے راستے میں لگانے کی توفیق نصیب بتا فرمائے پوری دنیا میں جو بیدی نہیں فیلی لے اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب بتا فرمائے یا اللہ یا اللہ ہمارے گاؤں میں جو بھی بیمار ہے پوری دنیا میں جو بھی بیمار ہے ان سبھی لوگوں کو شفائی کلی نصیب بتا فرمائے یا اللہ جو بھی جو بھی اللہ بغیر جوڑے کے بچے لے اللہ جن کے بھی شادی نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک سوالیہ جوڑا عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک سوالیہ اولاد عطا فرما یا اللہ جو کرد میں ڈوبے لے اللہ ان کو کرد کی ادائی کی توفیق نصیب عطا فرما یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان سبھی کی پریشانی کو دور عطا فرما یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو اس بستی کو جو ہے مزیدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب اتا فرما پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب اتا فرما یا اللہ تیرے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب اتا فرما یا اللہ یا اللہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نصیب اتا فرما یا اللہ ہم سے پہلے جو بھی لوگ قبروں میں گئے لے اللہ ان سبھی لوگوں کو قبر کے آزاد سے بچا اللہ یا اللہ ان سبی کو کل سرات پر سے بجلی کی طرف پار فرما اللہ یا اللہ ان سبی کو منکر نقر کی سوالات آسان فرما اللہ یا اللہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آتوں سے آب ایک کوثر کا پانی پینے کی توفیق نصیبات ا Además یا اللہ جو مانگا ہے میں نے اپنے حیثیت کی حِسَاب سے مانگا ہے یا اللہ تو اپنے رحم کرم کے حِسَاب سے عطا فرما یا اللہ یا اللہ بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ بوڑے میں ہاتھ اٹھا رہے اللہ جوان میں ہاتھ اٹھا رہے اللہ سبی لوگوں کی جو اللہ دعا کو قبول فرماللہ قبول فرماللہ آخرت دعوانہ سبحانہ ربی کا ربی لعزت و السلام والمرسلین والحمدللہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لگ سنت نہیں پڑے سنت پڑے